جو کوئی نیکی کر رہا ہو اس کے ساتھ ہو جاؤ وہ معروف چاہے مسلمان ہو یا کرسچین ہو کسی کے ایمبولنس ہے راستے میں خراب ہو گئی لگ جاؤ اسے پہنچا ہو کوئی سکول بنا رہا ہے جین ہو کرسچین ہو سکھ ہو نیکی کی بات ہے شریک ہو جاؤ کسی نے داروخانہ کھول دیا ہے چلنے مت دو جوگار کھیلا جاتا ہے تم اپنے محلے میں اس کو مت ارنے دینا یہ فریڈم نہیں ہے برائیوں کو باقی نہ رہنے دو معلوم ہوگا کہ سکھتے گاہ کرخانہ کھو ہے ہمارے محلے میں انڈر گراؤں بلیس قحبر کرو پکڑا دو سائیہ کھیلنے والے مسلمان ہی جو نہ ہو پٹواؤ انہیں کہہ کیا کہ پٹواؤ تنہاو ناند المنکر جو برائیاں ہیں ان کو پنپنے مت دو اور یاد رکھئے کہ نیکیاں ہر مذہب میں نیکیاں ہوتی ہیں کوئی ضروری نہیں کہ جس کو نیکیاں آپی کے اندر ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو جو برائی ہے سب کے ہاں برائی ہے جوہ کھیلنے والا ہر جگہ برائی ہے شراب پینے والا ہر جگہ برائی ہے چوری کرنے والا ہر جگہ برائی ہے ٹیرریسٹ ہر جگہ برائی ہے جہاں ایسے مگربادی ملے اس سب کے لیے تم دشمن بن جاؤ برائیوں کے تنحونان المنکر اتنا جانتا ہوں کہ ہم نے شیروانی سلوالی حلیقہ لکیندر اگر ہم نے لالا کا پیمنٹ نہیں کیا شیروانی کے کپڑے کا تو ہزار نماز پڑھیں جائز نہیں روزہ رکھیں جائز نہیں ارے بھئی وہ شیروانی کا کپڑا تو لالا کا ہندو ہے نا تو ہندو کا تمہارنا سواب ہونا چاہیے یہ کیا کہ اگر تم نے پیمنٹ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی کوئی سوچ سکتا ہے دوستو اسلام کے ہی صلوق کو کہ اگر آپ نے کسی کا غصبی مال چھینگ لیا ہے تب آپ کی عبادت نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی روزہ نہیں ہوگا حج نہیں ہوگا ہاں ہم حج پہ چلے گئے اور ان سے کہہ گئے لے جانے والوں سے کہ ہم آ کے پیسہ دے رہیں گے حج کا خوب اللہ سے پڑھ لپٹھ کے روح خانہ کعبہ سے نماز پڑھیں گے کہ پیمنٹ چھوڑو کیا ہم آلوی سے پیسہ لیتے ہو حج ہو گیا جب تک پیمنٹ نہیں ہوگا چاہے وہ بھول گیا ہوں تو یاد دلا دو یہ تھا اسلامی سماج کہ جس کے اندر کرپشن کی کوئی کوئی گائش نہ تھی موسیقی موسیقی